موسیقی سے ٹھیک ہے موشن کے کتنے لائے ہیں بٹا ٹری لاز ہیں ایک فرس لاف موشن دوسرا سیکنڈ لاف موشن تیسا تھرڈ لاف موشن بٹا ٹھیک ہے تین ڈیفرنڈ لاز ہیں ٹھیک ہے کس کے موشن کے سمجھا گی اب نیوٹن نے پہلا سائنٹس تھا جس نے کیا کیا بٹا کہ نیوٹن موشن کے کچھ لاز بنائے تھے کچھ لاز بنائے تھے کس کے بارے میں موشن کے بات سمجھا گی اب نیوٹن فصلہ ہے یہ ڈیل کرتا ہے 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 جو کہ ریسٹ پر ہوں ڈیلز ایسی ڈیل کرتا ہے جو ریسٹ پر ہوں اور موو کر رہی ہوں مووونگ وید یونی فارم ویلوسٹی ویلوسٹی ان سٹریٹ لائن یہ ان بوڈیز کو ڈیل کرتا ہے بٹا جو کہ ریسٹ پر ہوں یا کونسی موشن پرفارم کر رہے ہوں یونی فارم ویلوسٹی سے موو کر رہے ہوں ان سٹریٹ لائن سیدھی لائن میں بات سمجھا گی تو یہ ان لاز ان بوڈیز کو ڈیل کرتا ہے دیکھو بٹا کہ آپ کے پاس ایک بوڈی ہے کیا ہے بٹا بوڈی ہے وہ ریسٹ پر ہے کس کنڈیشن کے اوپر ہے بٹا ریسٹ پر ہے وہ کہتا ہے وہ ریسٹ میں ہی رہے گی کس کنڈیشن میں رہے گی بٹا ریسٹ میں ہی رہے گی جب تک اس کے اوپر کوئی فورس ایکٹ نہ ہو دیکھنا گھر سے بٹا یہاں پہ ہم نے رکھی ہوئے ایک بک کیا رکھی ہوئے بٹا یہ بک رکھ دی ہے ہم نے سمجھا گی ٹیبل کے اوپر یہ ٹیبل ہے ٹیبل کے اوپر ریڈ کر رکھی ہم نے کیا رہا دی بک تو بک جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہی پڑی رہتی ہے کب تک پڑی رہے گی جب تک ہم ایسے فورس نہیں لگائیں اس کے اوپر بٹا فورس پہ لگائیں گے تو بٹا وہ پہلے تو ریسٹ پہ تھی کوئی پوزیشن چین نہیں کر لی تھی اپنی فورس لگانے سے اس کی پوزیشن کیا ہو جاتی ہے چینڈ ہو جاتی ہے بات سمجھ آگے تو اب دیکھو بہت سے تھوڑی سی مومنٹری اس کے پر فورس لگاتا ہوں کیا بک موو کرے گی نہیں کرے گی بہت تھوڑی سی فورس لگائی ہے میں نے فورس لگائی ہے لیکن موو نہیں کر رہی تو اب میں تھوڑی زیادہ فورس لگاتا ہوں تھوڑی زیادہ فورس لگانے سے بک کیا کرنا شروع کر دیتے بیٹا موو کرنا شروع کر دیتے بات سمجھ پہلے وہ کیوں نہیں موو کر رہی تھی ڈیو ٹو انرشیا ڈیو ٹو انرشیا انرشیا کے ایسی پروپرٹی تھی بوڈی کے پاس کہ وہ جو کہ اپنی سٹیٹ کو چینج ہونے سے روکتی ہے موزاہ مت کر دی حالانکہ میں فورس تو لگا رہا ہوں لیکن اس کی انرشیا زیادہ تھا ایس کمپیرڈ ٹو فورس تو انرشیا ڈامیننٹ تھا فورس کم تھی تو جس کی ویسے بوڈی نے اپنی سٹیٹ چینج نہیں کی بیٹا بات سمجھ آگئی نہیں ہے تو پوچھ لو اچھا اب دیکھو اس کو پر فورس لگائی فورس لگانے سے کیا کرنا شروع کیا کہ اس نے بیٹا موو کرنا شروع کر دیا اب دیکھو اور سے ایک بوڈی ہے وہ موو کر رہی ہے بیٹا کیا کر رہی ہے وید یونی فارم ویلاؤسٹی اب وہ کہتا ہے کہ یہ بوڈی بھی ہمیشہ یونی فارم ویلاؤسٹی سے موو کرتی رہے گی کب تک جب تک اس کے اوپر فورس ایکٹ نہ ہو نیٹ فورس ایکٹ نہ ہو بیٹا بات سمجھا گی اچھا ہم کہتے ہیں ہم تو تھوڑا سا بال کو تھوڑے بات جاتی ہے وہ تو بیٹا اس کے اوپر فورس ایکٹ ہو رہی ہوتی ہے کونسی فورس فرکشنل فورس کونسی فورس بیٹا رگر کی فورس ہوتی ہے بیٹا بات سمجھا گی ہے بیٹس میں بانڈری بال کو ہٹ کرتا ہے وہ تھوڑے رول کرتی ہے تھوڑے دیر کے بعد رک جاتی ہے خود بہت خود ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ کنٹیوز لی موف کرتی رہتی ہے تو رک جاتی ہے بیٹا وہ رک جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فورس لگ رہی ہے جس کی ویسے اس کی سٹیٹ چینج ہو رہی ہے بیٹا بات سمجھا گی کونسی فورس لگ رہی ہوتی ہے فرکشنل کی فورس بیٹا بات سمجھا گی اچھا اگر ہم وہاں سے فرکشنل فورس ختم کر دیں کیا کر دیں بیٹا یعنی کہ فرکشنلیس سسٹم بنا دیں کیا بنا دیں بیٹا فرکشنلیس کا مطلب ہے جہاں پر کوئی فرکشن نہیں ہے تو وہاں پہ بوڈی کیا کر دیں جائے گی بیٹا موک کر دیں یعنی کہ اس پر کوئی فورس ایکٹ نہیں ہو رہی بات سمجھا جب نو فورس ایکٹ نہیں ہوگی تو بوڈی ہمیشہ قیامت تک کیا کر دیں گی بیٹا موک کر دیں گی کس ویلاسٹی کیا ساتھ یونیفارم ویلاسٹی کیا ساتھ بیٹا بات سمجھا گی کس فورس کے ساتھ کب تک موک کرتی رہی جب تک اپا کوئی نیٹ فورس ایکٹ ہوگی تو بھو رک جائے گی ادھر ویز موک کرتی رہی اب دیکھو کیسے پر چلا کہ ایک ہمارے پاس رف سر فیس ہے اس طرح سے کی ایک اس طرح سے کہ ہمارے پاس رف سر فیس ہے سمجھا گی ایک بول ہے آپ ہی ذرا سے رول کرتے ہو کیا کرتے ہو بٹا سمجھا گی اچھا ایک ہمارے پاس ایک سموتھ سرفیس ہے کیا ہے بیٹا جیسے آپ نے اس کو پوچھ کر رہا تھا ویسے اس کو پوچھ دیں تو یہ تو کافی دیر تک چلتی رہ گی چلتی رہ گی کافی دیر کے بعد جا کے رکھے گی اب پتہ کے چلا ادھر مضاہمتی فورس زیادہ تھی رزیسٹی فورس زیادہ تھی فرکشنل فورس زیادہ تھی تو یہ جلدی جا کے رکھ گئی اس کی انرڈی جلدی ختم ہو گئی موشن سے جلدی ختم ہو گئی بیٹا بات سمجھا گی فورس لگ رہی تھی نا اس کے اوپر تو اب ادھر جو فرکشن ہے مضاہمتی فورس وہ کم ہے تو پھر یہ فورس ایفیکٹ کم ہوگا تو یہ زیادہ دیر تک موو کرتی رہ گی اور کافی دور جا کے یہ رکھے گی بیٹا بات سمجھا گی نہیں آئی تو بیان سے بات پتہ کیا چلی کہ جب تک بورڈی کے اوپر فورس ایکٹر نہیں ہوتی تب تک بورڈی اپنی سٹیٹ کو چینج ہے فورس کا ورڈ سے ہم بولی جا رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے ہم ورڈ کیا بولنا ہمیں ورڈ کیا بولنا چاہیے نیٹ فورس کیا ورڈ بولنا چاہیے بیٹا نیٹ فورس کا ورڈ بولنا چاہیے بیٹا بات سمجھا گی کوئی بات یہاں سے مشکل لگی ہو ذرا پوچھو اب نیٹ فورس کیا ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں بیٹا نیٹ فورس وہ فورس ہے کہ تمام لگنے والی فورس کو اگر ہم جمع کر لیں ان کا اگر سم کر لیں تو جو ریزلٹ آئے گا وہ کیا کہ لائے گا نیٹ فورس نیٹ فورس is a resultant resultant کا مطلب ریزلٹ ٹھیک ہے of all the forces acting on the body بورڈی کے لگنے والی تمام فورس کا اگر ہم ریزلٹنٹ لے لیں جمع کر لیں وہ کیا بن جاتی ہے بیٹا نیٹ فورس بندتی ہے جب تک نیٹ فورس ایکٹ نہیں ہوتی بورڈی کے اوپر تو بورڈی اپنی سٹیٹ کو چینج نہیں کرتی سٹیٹ کونسی ہے ریسٹ کی اور یونیفارم موشن کی بٹا اس میں جو بھی بات کریں گے یونیفارم موشن کی بات کریں خالی موشن کی بات نہیں کریں گے ہاں فاصلہ میں اب فاصلہ کی definition کیا بن گئی کہ بھائی اگر یہ ریسٹ پہ ہے اپنی سٹیٹ میں ریسٹ میں تو ریسٹ میں ہی رہے گی اگر بورڈی یونیفارم موشن میں ہے تو یونیفارم موشن میں ہی رہے گی کب تک جب تک کوئی نیٹ فورس ایکٹ نہ ہو بورڈی کے بات سمجھا گی تو یہ فاصلہ بن گیا ہمارے پاس بورڈی کنٹینیوز اٹس سٹیٹ بورڈی اپنی سٹیٹ کو کنٹینیو رکھتی ہے کونسی سٹیٹ کو آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن خالی موشن نہیں کونسی موشن یونیفارم موشن سٹیٹ لائن سٹیٹ لائن کی بات ہو رہی ہے بٹا پروائیڈ جب تک نو نیٹ فورس ایکٹ سونے جب تک کوئی نیٹ فورس ایکٹ نہ ہو بٹا بات سمجھا گی تو بورڈی اپنی سٹیٹ کو کنٹینیو رکھے گی ریسٹ میں تو ریسٹ میں پڑی رہے گی ہمیشہ اگر موشن میں تو یونیفارم موشن میں تو ہمیشہ یونیفارم موشن میں رہے گی جب تک کوئی اس کے اوپر نیٹ فورس ایکٹ نہ ہو اب ذرا دیکھنا ہے نیٹ فورس کیا ہوتی ہے اب یہ بوڈی جو ہے نا یہ والی بوڈی یہ جو بوڈی ہے یہ جانا چاہتی ہے آگے کی طرف اس کے اوپر یہ آگے طرف فورس ایکٹ کر رہی ہے اچھا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ اس کو فرکشن پروائیڈ کرتا ہے فرکشن کے جو فورس ہوتی ہے فرکشن فورس وہ ہمیشہ اس کی موشن کیا اگینسٹ ہوتی ہے موشن کیا ہوتی ہے بیٹا اگینسٹ ہوتی ہے بات سمجھ آگی اب دیکھو اب یہ بوڈی پہلے موو کر اس کے پاس یہ فورس آگے کی طرف لگا رہی تھی کتنی ٹین نیوٹن اور یہ فرکشن فورس پیچھے کی طرف دکیر جائے ٹو نیوٹن کے ساتھ تو بقایا فورس کتنی بچ جاتی ہے ایٹ نیوٹن تو یہ جو ایٹ نیوٹن ہے یہ نیٹ فورس ہے بات سمجھ آگی لگنے والے کتنی فورس تھی دو ایک یہ اور ایک یہ دونوں کو جمع کروان سا کتنا آئے گا تو ہم نے اس طرح سے جمع نہیں کرنا کیسے جمع کرنا زرہ دیکھنا ہاں بٹا دیکھو نیٹ فورس زرہ دیکھو ہم کیسے نکالیں گے نیٹ فورس ایف پلس ایف چھوٹا ایف چھوٹا ایف جو تھا فرکشن کو ریپزنٹ کرتا ہے ایف کتنا ہے ٹین نیوٹن اور چھوٹا ایف کتنا ہے بٹا دونوں کو کیا کرنا ہے ہم نے جمع اب ایک ایف اس طرف ہے اور ایک ایف ہے اگر اس ایف کو پوزٹیو لے رہے ہیں تو اس طرف کو نیگٹیو لینا پڑے دونوں کو کیا ہے بٹا تو دونوں کو سم کرو پلس مائنس بات سمجھا گئی تو یہ ہوتی ہے نیٹ فورس اب ہم نے کیا کیا دونوں فورس کا سم کیا 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 بٹا ریزلٹنٹ لیا ہے تو وہ ریزلٹنٹ جو آیا ہے ہمارے پاس وہ کیا کرناتا ہے بات سمجھا گئی نہیں آئی تو پوچھ لو تو نیٹ فورس اس بوڈی پر کتنی لگ رہی ہے مائنس دوبارہ سمجھو بٹا دیکھو کہ اگر ایک فورس اس طرف لگ رہی ہے اور دوسری فورس کی ڈائریکشن اس طرف ہے اپوزٹ ہے اگر ایک فورس کو ہم پوزٹیو لے رہے ہیں تو دوسری فورس کیا لینا پڑے گا نیگٹیو دونوں کی ڈائریکشن کیا ہے اپوزٹ اپوزٹ ہے چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اپوزٹ ہونا نہیں ہے اپوزٹ ہے بٹا تو اپوزٹ جب ہوتی ہیں تو ایک کو پوزٹیو لیتے ہیں دوسرے کو نیگٹیو لیتے ہیں بٹا بات سمجھ آگئی تو پھر ایک ٹین کو پوزٹیو لے تو ٹو کو کہہ لیں گے ٹو کہہ لیں گے نیگٹیو تو پلس مائنس ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا پلس ہی ہے لیکن رزلٹ کیا آگیا مائنس والا تو آنسر کیا آگیا ایٹ نہیں ہوتا بٹا بات سمجھ آگئی یہ ہم نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا کہ کیا پڑھا تھا کہ بوڈی اپنی سٹیٹ کو کنٹینیو رکھتی ہے وہ اپنی سٹیٹ کو چینج ہونے سے ریزسٹ کرتی ہے یا کیوں ہمیشہ آگے کی طرف موف کرتی رہتی ہے یونی فارم ویڈا سکتا ہے دیو ٹو انرشیا دیو ٹو انرشیا یہ اپنی سٹیٹ کو کیوں کنٹینیو رکھتی ہے دیو ٹو انرشیا بات سمجھا گی تو بیٹا یہ انرشیل پروپرٹی آف دا میٹر کو کیسا دیل کرتا ہے یہ فیصلہ کونسی پروپرٹی کے ساتھ دیل کرتا ہے ڈیلز ویڈ دیشن نظر آ رہی ہے ڈیلز ویڈ دا انرشیل پروپرٹی اوف میٹر میٹر کی انرشیل پروپرٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے بیٹا ڈیل کرتا ہے دیٹس وائے دیٹس وائے یہ فسٹ لا آف موشن جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے بیٹا وہ کیا ہے لا آف انرشیا لا آف فسٹ لا آف موشن کا دوسرا نام کیا ہو گیا کیونکہ یہ انرشیل پروپرٹی آف دا بورڈی میٹر کے ساتھ دیل کرتا ہے اس لئے اس لا کا دوسرا نام کیا رکھ دیا انہیں لا آف انرشیا کسی کو بعد مشکل لگے ہو ذرا پوچھو اب بیٹا دیکھو اگر آپ سے پوچھا جائے دیفائن فسٹ لا آف موشن تو آپ یہ سٹیٹمنٹ لکھیں گے اگر آپ کہا ہے لا آف انرشیا کو سٹیٹ کریں تب بھی یہی دیفنیشن لکھیں گے اگر آپ کہا جائے انرشیا کو دیفائن کریں تو پھر وہ کلب والے دیفنیشن لکھیں گے جو کلب پر ہم نے پڑی تھی بیٹا بات سمجھا گی تو وہ انرشیا کہا کہ دیفائن انرشیا تو پھر یہ دیفنیشن لکھ دینے بات سمجھا گی تو یہ law of inertia ہے کون سا inertia ہے اور first law of motion بھی یہی ہے first law of motion بھی یہی ہے اور law of inertia بھی یہی ہے بیٹا بات سمجھ آگی کوئی بات مشکل لگی اب دیکھو ذرا آپ بس میں کھڑے ہیں یا کھڑے ہیں بیٹا بس میں کھڑے ہیں تو بس ایک دم سے break apply کر دیتی ہے بس میں کیا apply ہوتی ہے بیٹا تو آپ آگے کی طرف شفٹ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف آگے کی طرف جاتے ہیں آپ کیونکہ آپ پہلے آگے کی طرف move کر رہے تھے کس طرف move کر رہے تھے آپ آگے کی طرف move کر رہے تھے بس آگے کی طرف لے کے جا رہی تھے نا آپ کو تو آپ کی body کی state کیا تھی آگے کی طرف motion تھی uniform motion perform forward 3 جیسے break apply ہوتی ہے آپ کا تو inertia یہ کہے گا میں تو آگے کی جاؤں گا میں کیوں رکوں یا rest میں کیوں آؤں بات سمجھا رہی ہے inertia کہا ہوتا ہے بیٹا ایسی property ہے body کی state کو change ہونے سے روکتی ہے بیٹا بات سمجھا گی اب گاڑی آگے کی طرف جائے تھا آپ کی motion کیا تھی forward تھی بیٹا کیا تھی forward motion تھی تو پھر آپ آپ جیسے break apply کرتی ہے آپ کی body پہلے motion میں تھی تو ایک دم سے break apply ہوتی ہے تو آپ آگے کی طرف shift ہوتا کیوں shift ہوتے ہیں بیٹا move کرتے ہیں due to inertia inertia کہتا ہے میں تو پہلے motion میری state of motion ہے تو میں motion کو ہی continue کروں گا کیونکہ آپ کی body جو گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہے پاؤں آپ کے گاڑی ساتھ اٹیچ ہے طرف گرنے کوشش کرتے ہیں بیٹا اسی طرح اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور شاپ آپ bend کرتے ہیں موڑتے ہیں گاڑی کو ہوتے ہیں زی کے ساتھ تو آپ گاڑی کے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کبھی observe کیا آپ لوگ ہیں نہیں کیا یہ بھی inertia کیونکہ آپ بلکہ straight رہنا چاہتے ہیں آپ بلکہ straight بیٹھتے ہیں لیکن گاڑی ایسے مڑ گئی ہے تو پھر آپ کی body تو straight رہنا چاہتی ہے کیسے رہنا چاہتی ہے بیٹا straight line میں موڑ کرنا چاہتی ہے تو کیونکہ straight line motion تو disturbed ہو گئی گاڑی مڑ گئی ہے that's why پھر آپ تھوڑا سائیڈ کی طرف حصہ سے آٹوارڈ تھوڑا شفٹ ہوتے ہیں اپنی بڑی کو یہ کیا ہے بیٹا law of inertia کی application بھی ہے بیٹا if you have any question about the lecture you can ask fill in the comment section اللہ حافظ اللہ حافظ